صادق خطیب پوچھتے ہیں مفتی صاحب انہوں نے بہت سارے سوالات پوچھے ہیں تقریباً ان کے چار سوال پانچ سوال ہیں نمبر ایک کیا جنابت کی حالت میں بسم اللہ پڑھنا گناہ ہے کیا اس وقت ہمیں کوئی دعا نہیں پڑھنا پڑھ سکتے جیسے سو کر اٹھنے کی دعا اور ایسے وقت میں بال کنگی بھی نہیں کرنا چاہیے نلسے بھی نہیں نکالنا چاہیے دیکھیں میرے بھائی جنابت کی حالت میں ناپاکی کی حالت میں دعائیں وغیرہ ہم سب پڑھ سکتے ہیں سو کر اٹھنے کی دعا پانی پینے کی دعا کھانا کھانے کی دعا صبح سے شام تک کی جتنی بھی دعائیں ہیں وہ دعائیں ہم پڑھ سکتے ہیں نو پرابلم لیکن قرآن مجید کی کوئی صورت نہیں پڑھ سکتے قرآن مجید کی کوئی آیت نہیں پڑھ سکتے ہر کام کو بسم اللہ پڑھ کر شروع کرنا چاہیے تو بسم اللہ بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن قرآن مجید کی کوئی بھی صورت دیکھ کر بغر دیکھے نہیں پڑھ سکتے ناپاکی کی حالت میں مردوں کے لیے بھی یہی مسئلہ ہے خواتین کے لیے بھی یہی مسئلہ ہے دوسرا سوال بھائی نے پوچھا ہے کیا بارش کے پانی میں آپ کے بتائے ہوئے صورتیں پڑھ کے ایک بار دم کر کے رکھیں کیا اس میں پھر سے بار بار بارش کا پانی نہیں ملا سکتے نیا پانی ملا سکتے ہیں بارش کے پانی کا جو عمل ہے اس پہ آپ نے صورتیں پڑھ کر دم کریں اب بعد میں آپ اس پانی میں دوسرا پانی بھی ملا سکتے ہیں نو پرابلم